امام کی مشہور کتاب ہے سیفہ کاملہ سب کے گھروں میں ہے وہ انگلیش میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہر زبان میں آگئی لیکن گھروں میں رکھی ہے ہم پڑھتے نہیں ہر دعا ہر مرس کی دعا ہے سیفہ کاملہ میری خواہش ہے میرے یود کو تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر بھی سیفہ کاملہ ہے تمہاری زبان میں لکھی ہوئے روز ایک پیچ پڑھو مولا کی دعا کے یہ کلام ہے امام سینجل لابدین ہے دوستو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہم نہیں اٹھا رہے سیم چیز نیجل بلاغہ کے ساتھ ہے مولا کی کتاب پڑھنا نہیں ہے اگر ایک پیچ پڑھو کہ تمہاری میموری شاپ ہوگی میں سٹوڈنس کو بول رہا اپنے میموری کو شاپ کرنے کے لیے دماغ کو تیز کرنے کے لیے دو کام کرو خوران کا ایک رکو پڑھو اور نیجل بلاغہ یا سیفہ کاملہ پڑھو اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے شاپ ہوتی کہیں جانے کی ضرورتی میں یہ سیفہ کاملہ ایک کمپلیٹ بوک ہے پوری زندگی کے لیے پلیز بول رہا ریکٹویسٹ کر رہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو دعاوں کو دیکھو کہ کوئی مرض کوئی جھاجت نہیں ہے جو سیفہ کاملہ میں نہیں چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے بڑی سی بڑی دعا ہے امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا مفاتی الجنہ شیخ عباس خمی پیج نمبر 105 یہ میں تحفہ دیرہا آپ کو پیج نمبر 105 مفاتی الجنہ وہ مفاتی جو جس کا ترجمہ مورانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا زیشان حدر جوادی کی مفاتی کا ترجمہ میں پتہ نہیں کون سے پیچ پہ لیکن پاکستانوی بھائیوں کو بڑا وہ کتاب مفاتی آپ کے پاس وہاں پہ مفاتی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے بہترین دعا اس میں چوہتے امام کی ایک مشہور دعا اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفیل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا آپ کی ہر مرض کی دعا یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود آپ پڑھیں گے پیج نمبر 105 کے اوپر 105 کے اوپر سامنے ہے یہ دعا بلکل سامنے اوپر اوپر کے حصے پہ اور لکھاوائے راوی کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے اور اس کی راوی کہہ رہا راوی کہہ رہا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے اوپر لانت کرے انہیں راوی پہ لانت کرے اتنی آثنٹک دعا اور میں خود پڑھ چکا یہ عجیب گول کی مبائن ہے کہ مولا کی دعا مولا کے کلمات اس کا ترجمہ دے کوئی الہی الہی کیفہ وجود کا ویسے شروع ہوتی وہ دعا سو مرتبہ پڑھنا ایک گھنٹے کا ملے شادی کے لیے آج ہی میں ہم اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو دعا بتا دو کوئی لڑکی کے رشتے لندن والے تھے لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا ہے کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے رسک کے جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے ویزے کا پرابلم ہے یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی یہ دعا آپ کو کامائے گی اب یہ سنجھو صرف چوہتے امام کی زبان کے جملے ہے اور کوئی اچھ نہیں جس انداز سے میرے مولانے مانگا بہت سمپل تریخہ ہے اس کا دو رکھت نماز پڑھیں مفاتی الجناب پیج نمبر ایک سو پانچ اس کے پر یہ دعا موجود کبھی بھی کریں چوبیس گھنڈے میں کبھی بھی کریں کسی وقت بھی کریں کوئی بھی دن کرو کوئی مشکل نہیں دو رکھت نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے کہ میں دو رکھت نماز پڑھتی ہو یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زیند العابدین علیہ السلام سے خربتن علی اللہ نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تذویر ضرور پڑھنا اس لئے کہ یہ خبولیت نماز ہے نماز پڑھ کے بی بی کی تذویر پڑھ کے نو مرتبہ صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل پڑھو پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو الہی الہی یہاں سے ایسا شروع ہوتی پانچ لائن کی دعا ہے ساڑھے چار پانچ لائن میکسیمم 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 ایک گھنٹہ جائے گا ہونا تیس چھلیس منٹ میں ہو جاتی یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکیں اس کے بعد اگر دو آنسوں نکال لو مولا حسین کے نام پہ تو نور اللہ نور ہے کوئی ایک نوحہ پڑھ لو اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیں بس دیکھو تم چوہتے امام کا most recommended عمل ایسا recommended عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کوئیت میں کیا تھا جب میں کوئیت میں رہتا وہاں مولا کے نام کی ایک مزید امام ازنیل عابدین علیہ السلام سالمیہ میں وہاں جا کے میں نے کیا اور وہ عمل پورا ہوا ہونا ہی ہونا ہے انلیس تم کو ایسا گناہ کر رہے کوئی حرام ہو رہا میں سے خدا رہا خاص تھا جس کی وجہ سے ڈھک گئے اتنا recommended ملے